اسلام علیکم دوستو میں ہوں نازم خان کیسے ہیں آپ سب توافع کعبہ کا عمل رکا گیا تھا دو ہزار بیس میں جو کہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے الحمدللہ ایک بار پھر سے جاری ہے اور تمام مسلمان توافع کعبہ سے مستفید ہو رہے ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے گھر پہنچنے کی گھر جانے کی توفیق اطاع کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق اطاع کرے کہ ہم بھی اللہ پاک کے پیارے گھر کی زیارت کر سکیں اور توافع کعبہ کا شرف حاصل کریں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو ہزار بیس میں جو سعودی حکومت نے اس معاملے کو رکھوایا توافع کعبہ کو اس کی وجہ کوئی شیطانی عمل نہیں تھا بلکہ اس وبا کی وجہ سے اس وبا کے خطرے کے لاحق ہونے کی ویسے سعودی حکام نے خانہ کعبہ کو صفائی کی غرض سے مکمل طور پر خالی کرا لیا اور متعاف میں توافع کا عمل روک دیا گیا تھا یہ خبر تمام عمد مسلمہ پر اتنی ناغوار گزری کہ بہت سے لوگ اکثریت مسلمانوں کی اس کو قیامت کی نشانی سمجھ رہی تھی وہیں تاریخ سے انجان ہم میں سے کچھ بھائی کچھ لوگ کچھ حضرات اس بارے میں نہیں جانتے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ توافع کعبہ نہیں رکا تھا جبکہ ماضی بعید میں بھی کئی بار کئی وجوہات کی بنا پر توافع کعبہ کو روکنا پڑا تھا اور ماضی قریب میں بھی چالیس سال برس قبل توافع کعبہ چودہ دن تک رکا رہا ظہور اسلام کے بعد کئی بار تعمیر کعبہ کے دوران توافع اور عبادت کا عمل موتل رہا خانہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر گزشتہ صدی تک خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر کی گئی کعبہ کے موجودہ امارت کی آخری بار نائنٹین نائنٹی سکس میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سیرے سے بھرا گیا تھا چند عظیم سانے ہاتھ کی وجہ سے بھی توافع کعبہ رکا جن میں آخری مرتبہ محض چالیس برس قبل توافع کعبہ کو روکنے کا افسوسناک واقعہ بھی شامل ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نو امیہ کے حکمران یزید بن ماویہ کو تاریخ میں ایک ظالم اور جابر اور دشمن اہل بیعت فرما روا کے طور پر جانا جاتا ہے اس نے نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیعت کا خون بہایا تھا اور اپنے اس جرم کا سبب تا قیامت اور اہل امان کی نفرت کا مرکز بنا رہے گا انشاءاللہ مگر اسی کے ساتھ اس کے دامن پر ایک دوسرا داغ بھی ہے اور وہ ہے مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کرنا اس کے اہد حکومت میں اللہ کے مقدس گھر کعبہ پر پتھروں کی بارش کی گئی جس سے کعبہ کی دیواریں مخدوش ہو گئیں اس حملے کے دوران حرم شریف کا تواف رکا رہا نہ کہ صرف یہ بنو امیہ کے اہد میں ہی خانہ کعبہ پر دوبارہ حملہ کیا گیا اور دوسری بار نہ صرف کعبہ کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ حدود حرم میں قتل و غارت گری بھی کی گئی تھی اس دوران بھی حرم شریف میں عبادات کا عمل بھی رکا رہا تواف کعبہ بھی رکا رہا کعبہ کی حالیہ تاریخ میں بھی ایک علمناک ثانیہ پیش آیا کعبہ شریف پر مرتدین کا گبضہ ہو جانے کی وجہ سے چودہ دن تک تواف موتل رہا اس عرصے میں حرم کعبہ کے در و دوار ازان اور جماعت کی سعادت سے محروم رہے یکم محرم الحرام مطابق 20 نومبر 1979 کی صبح فجر کی نماز کے فوراں بعد یہ عمل پیش میں آیا جس میں مرتدین نے حرم شریف پر قبضہ کیا اور بہت سے مسلمانوں کو اس میں جانی نقصان بھی ہوا شہید ہوئے اور 7 دسمبر 1979 کو دوبارہ حرم شریف کو عبادت کے لیے کھولا گیا جو اس دوران لڑائی ہوئی تھی اس لڑائی میں 75 باغی مارے گئے تھے اور اس میں مسلمان جو پاکستانی تھے آپ کو بتاتا چلوں کہ 75 باغی مارے گئے تھے نیشنل گارڈ کے 60 فوجی شہید ہوئے چار پاکستانیوں سمیت 26 حجی شہید اور سینگڑوں فراد زخمی ہوئے اور مرتدین کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیے گیا تھا سزائے موت پانے والے مرتدین میں سے 41 سعودی رب کے 10 مصر 6 جنوبی یمن 3 کوئیت سے جبکہ عراق سوڈان اور شمالی یمن کا ایک ایک مرتد شامل تھا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے اپنے پیارے گھر کو ہمارے لئے ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اپنے رب کے گھر کا طواف کا سرف شرف حاصل کرسکیں آمین اپنے دعاوں میں یادر کیے گا بہت شکریہ اسلام علیکم